اسلام علیکم کیسے آپ سب بھی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ہو گیا ایک اور ویلوگ مطلب یہ ویلوگ نہیں ہے یہ ایک سیشن ہے جو کہ مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں مطلب انسٹاگرام مطلب ڈی ایم سے بڑا تو نہیں ہوتا لیکن روز بروز دو تین لوگوں کے میسیجز آئے ہوتے ہیں یہی کہ ہم لوگ اکرائی انیورسٹی ورثیت ہے یہ نہیں اچھی ہے یہ نہیں یہ کدھر ہے اس کا کیا سین ہے اس کا اگر جو میڈیکل کے ہسپنل ہیں وہ کہاں کار افیلیٹڈ ہیں اپ بہت سارے کوسن آتے ہیں تو میں سو تیس پہ ایک پروپر ویڈیو بنا دوں میں کچھ چیزیں بھی اپنے لیے پروپیشن کیلئے لے کر آیا ہے وہاں تھا ساتھ یونیورسٹی سے ہی وہاں سے بھی میں کچھ انفرمیشن کو لیک کی ہے سب سے پہلے جو لوگ نیو ہیں چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں ٹھیک ہے اور پہلے پوس کے بعد بہت بہت شکریہ 100 سبکرائبرز کا بس 94 سبکرائبرز کے گیم رہ گئی ہے آئی ہوپ تم لوگ اس ویڈیو میں کرا دو گئے تو سات میں ہماروں حلیس سال پہلے بات کرتے ہیں انگانیور اس کو اس میں سے دو برآچی سے اسلامباد میں ایک St меня میں ٹھیک ہے اور چلی استرficیار کے اپنے باقی کارچی استیار طرح سندہ میں اسلامباد کی بات کر دوں گے اسلامباد میں جب ہواپ میں پتھا ہوں بے ایسا میں س میں سہ ہاں ہے پہ لہا بی ایس ایم ایل ٹی بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی بی ایس آپٹومیٹری بی ایس ڈی ایم ایس ڈیگنوسیز میڈیکل سونوگرافی بیسکلی یہ جو پروگرام سے یہ میڈیکل سے ڈیٹیٹ ہے جو کہ ایک رہی انیورسٹی آفر کر رہی ہے ایک رہی چیکززاد والے کیمپس میں ایسین والے کیمپس میں سوائے فارم ڈی کے اور جو ہے ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے یہ بات میں پہلے آپ کو کلیر کرتا ہوں ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ فارم ڈیو ڈی پی ٹی کے دست سمسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اگر اس کی بات کروں کہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی جو ہے ہم ٹریننگ کے لیے ہمیں ایک رہی انیورسٹی کہاں ریفر کریں گے ایک رہی انیورسٹی کے پانچ ہسپیل سے ہے کانٹیکٹ ہے ایک سی ڈی ہے ایڈین جی سکس میں ایک میڈیک ہے جو ہماری انیورسٹی کے ساتھ ہے اس کے بعد بیگم جان ہے راول انسٹیٹیوٹ ہے اور کیپٹل انڈی نیشنل ہسپیٹل ہے اور اس کے بعد مگر میں بات کروں ان سب ڈیپارٹمنٹ کے اکثر بہت سے لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اپنا کونسا جو ہے اپنا فارم ڈی جو کرنے کے لحاظ سے اتنا انیورسٹی ایشنین والا کیمپس بہتر ہے یا پھر چیکسزاد والا بس اتنا فرق ہے کہ ایشنین والا کیمپس تھوڑا سا بڑھا ہے ایریہ وائز وہ ہمارا تھوڑا چھوٹا ہے باقی اتنا خاص فرق نہیں فیس کا ثورہ بہت فرق ہوگا اور اتنا کچھ اس میں خاص فرق نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد میں بتا دوں کہ اس میں اپلائے کون کون کر سکتے ہیں اس میں کتنی پرچنٹ آپ کو ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے آپ کو انہمشن نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اہہ بار میں Vitali یہ تو وہ لوگ بھی اپلائے کار سکتے ہیں جنو نے اپلائے کار سکتے ہیں جو ایک سی ہوتے ہیں جو اس مے آپ لوگر آپ کی اسے ہم اللہ کو آپ نرک کر سکتے ہیں یا اپلائے کریں اور اپلائے والries میں آئے کو لائے نہیں فگواکم میریًا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو فی کی بات کروں تو فی میں جو ہے انسٹالمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن انسٹالمنٹ میں آپ کو زیادہ جو ہے ٹائم نہیں دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایف اسی میں ایٹی پرچنٹ آپ کی اگر مارک سے ایف اسی میں تو ٹین پرچنٹ آپ کو سکولیشی بھی دی جائے گی اور اس کے آگے اس پر بیس کرے گا کہ اگر آپ نے آگے اچھا پرفارم کی ہے سمسٹر وائز میرے بہت سے دوست ہیں جو سکولیشپ ایک سوال آتا ہے کہ ہم اکرام نیورسٹری کیوں چوز کریں ٹھیک ہے اکرام نیورسٹری کیوں چوز کریں ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہے اکرام نیورسٹری میں بات کیجئے ہمارے بی بی اے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ٹاپ رینکنگ میں ہماری نیورسٹری آتی ہے اکرام نیورسٹری ٹھیک ہو گیا دوسری بات اکرام نیورسٹری کے لحاظ سے لوگ بہت سوچتے ہیں یہاں پہ تو پڑھائی ہوتی نہیں ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی تمہوں کو بتاؤں میں ویڈیو ہاں بنا رہا ہوں تو ابھی جو ہے میرے کل جو منڈے کو بنا رہا ہوں تو منڈے کو میرا ایک ویس بھی ہے اور پیزرٹیشن بھی ہے ٹھیک ہے ایسا سین کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں البتہ میں یہ کہوں گا اکرام نیورسٹری والے آپ کو پڑھنے کے لیے سے پریشرائز نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ پڑھو پس پڑھو یہ سین نہیں ہوتا ہاں ہر لحاظ سے ہوتا ہے آپ کے فنکشنس بھی ہوتے ہیں سپورٹ بھی ہوتا ہے آپ کو پریشر نہیں دیتے ہیں مجھے ایک بات بہت اچھے لگی ہے اور دوسرا آپ لوگ کے بعد یہ کلیر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 50% والوں کو بھی ایڈویشن دے دیتے ہیں یہ تو یہ میریڈ بہت لو ہے لو ہے دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کزن کی امسال جاتا ہوں بہت کم نمبر آئے تھے اس کے ایفیسی میں کچھ اچھے بہتر نمبر آئے تھے اور آج وہ جو ہے میری پوری انیورسٹی میں ایزا پروفیسر جو ہے پڑھا رہا ہے بہت میرے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور ہی نہیں جس کے ایفیسی میں کم نمبر آئے تو وہ کچھ بن نہیں سکتا ہے ایفیسی میں کم نمبر آئے وہ بن نہیں سکتا ہے ہماری ایک ہمارے ایک معاشریک کی ایک بات ہے مجھے ایک ایک چیز بہت اچھی لگی ہے کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ ایک ایفیسی میں کم نمبر والے بچوں کو بھی جو ہے اپنا ایڈمیشن دے دیتے ہیں لیکن وہ بچے جو ہیں آگے چل کے نہ کچھ نہ کچھ وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم کسی کو بھی جو ہے مارک سے جو ہے ججنی کرنا چاہیے ٹھیک ہے مجھے ایک ایفیسی یہ بات بیچھے لگتی میری زیادہ کام ہے لیکن وہ بچے کچھ بن ضرور جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے ان سٹوڈنس کے لیے جن کے نمبر سلو آئے ہیں اب بات کرتے ہیں آہ آہ اس کے اچھا ایک اور بات ان کو کلیر کر دوں پشاور میں ایک اکرہ یونیورسٹی ہے وہ کیمپس ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اکرہ یونیورسٹی بلکل اسے الگ ہے اچھا اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ دوسرے ریپارٹمنٹ ہے انجنیڈنگ جو میڈیکل سے الگ ہے اس میں کون کون سے آتے ہیں ٹھیک ہے بی ایس ایس ہے بی ایس ایسی مطلب سوفٹر ایک بی ایس ہے ہماری بی ایس ہے ایک اکانٹنگ فائیناس ہے بی ایس ایک نامکس ہے بی ایس انٹرنیشنل ہی انگلیش ہے ٹھیک ہے آہ اس میں یہ سینا ہے کہ یہ بھی سارے آج جیسے آج آپ کو پتا آٹھار سمسٹر اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ ان کا ان کا بھی یہ سین ہے کہ ہماری انیورسٹری میں ویل ان کی لائب ہے میں کوشش کروں گا اس پر بھی ایک ائر ایورسٹری کا ٹور بناؤ اس میں آپ کو ساری لیب بڑا دکھاؤں گا سارا انویسٹری کا محول دکھاؤں گا جنہوں نے کچھ کچھ تو میرے ولوگ میں ہے آپ میرے پچھلے ولوگ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں انویسٹری ہماری کس طرح کی ہے سو ابھی ایک اور میں تم لوگ کے ساتھ ایک اور چیز پراتے چاروں آئیکوم والے جو ہیں وہ سی ایس میں اپلائے نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ ڈگری نہیں دیتے ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ پاس ہیں تو آپ کو ڈگری دیں گے ابھی میرے سامنے ایک بیچ آہ وہ فارغ ہوئے ٹھیک ہے مجھا یاد نہیں ہے وہ کون سا بیچ تھا لیکن ایسٹرین کا بیچ تھا ان کو ڈگری بڑا سب کچھ ہوگے اتنا ایس میں اتنا کوئی ایسیو نہیں ہے ساری ریومرس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بابتہ دوں فارم ڈی اور ڈی پی ڈی میں ٹھیک ہے آپ کو 50% رکائیڈ نہیں ہوں گے بلکہ 60% رکائیڈ ہوں گے 10% اوپر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور بیہ سائکالوجی میں بیہ سائکالوجی جو ہے کلینیکل جو ایس میں آپ 45% والے بھی جو ہیں آپ جو ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو تجھو اس میں ایمیشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا میں ایک ڈال دوں گے ایمیشن کا اس کو آپ اپلائے اس کو کلک کر کے ایک فارم آئے گا ٹھیک ہے آپ اس کو آرنین فیل کرنے ہیں اگر وہ اس پیلٹ سپوس نہیں کھلے تو آپ انیورسٹی آجے پندرہ سو رو پر اس کی پروسیس فیز ہوتی ہے یہ تقریب ہر انیورسٹی میں ہوتا ہے ہزار سے سٹارٹ ہو تین ہزار در جاتی ہے آئی گیس کام کام سٹس میں دھائی ہزار دی تین ہزار ہے ٹھیک ہے ہماری انیورسٹی میں پندرہ سو روپے ہیں ٹھیک ہے فیز سے آپ نے ان کو دینا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک فارم فیل کرتے ہیں آپ نے ان کو دے دیا ٹھیک ہے وہ آپ کو آگے آپ کو سب کچھ آپ کو میسیجز آپ نے نمبر دیئے ایس ایم ایس پر ای میل پر آپ کو سب جگہ آ جائے گا کہ آپ کا فلانی جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہے فلانی گیٹ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے آپ کو آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے نہیں آپ کو اس میں بتاتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو لوگ مجھ سے کومن سیکشن میں پوچھتے ہیں جو چیز کے بھائی مجھے ہمیں اس کا کیا سین ہے اس کا کیا سین ہے تو کینلی آپ سے رکویسٹ ہے انسٹاگرام کا لنک بھی ڈسکیپشن میں وہاں میسیج کیا کریں کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کومنٹ جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کا مجھے نوٹفیکشن نہیں آتا اس لیے جو ہے میں کئی بعد میں کوئی میسیج دیکھ لوں تو پھر وہ جا کے کفیلیٹ اپلائے کرتا ہوں انسٹاگرام میں زیادہ اکٹیو ہوتا تو آپ مجھے وہاں پر میسیج کر دیا کریں اب یہاں سمجھے کہ فالوینگ کیلئے کہہ رہا ہوں بے شک فالو نہ کریں لیکن وہاں پر جو ہے میسیج کر دیا کریں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی چیزیں بتا دوں کہ اگر آپ کا الیکس پول انیورسٹی میں انمیشن ہو جاتا تو آپ نے وہ چیزیں نہیں کرنی سب سے پہلے جو ہے آپ نے یونیورسٹری کے اندر لرائے نہیں کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے سموکنگ بلکل نہیں کرنی اس پر آپ کو ہیوی چارج فائن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پروپر جو ہے آپ نے آپ کو ایک سٹوڈنٹ کارڈ ایشو کیا جائے گا میں تو انہوں گے ایک باپ تو ہلاکہ مجھے پوری انیورسٹری جانتی ہے پھر بھی یہ جی سٹوڈنٹ کارڈ میں آ رہا ہے کہ مجھے بھی انیورسٹری میں انٹر نہیں ہونے دیا تھا تو یہ نہ سمجھے گا ہم دور لگا لیں گے یہ سین نہیں ہوتا آپ نے پروپر آئی ڈی گارز رہوڑ لے کے رہے ہیں جو آپ کو ایک سٹوڈنٹ کارڈ ایشو کرے گی اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہماری انیورسٹری جو ہے اس میں یہ سین ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اتنا آپ کو پریشیر دائج نہیں کرتے ٹھیک ہے اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پھڑائی ہے ہی نہیں پھڑائی ہے اب آپ کی ویک اپ کلاس بھی ہوتی ہے اس کے بعد کچھ جو ہے نیو سٹوڈنز ہیں ایون کے اورینٹیشن ڈی جس نے میرا تھا اسے دو ہوتی دن پہلے تو میں ہی سوچا تھا کہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے میں لوگوں سے ادھر ادھر پوچھ رہا ٹھیک ہے اورینٹیشن کا آپ کو لنک بھی آپ کو بتایا ہے وہاں میں ڈسکپشن میں ہے اورینٹیشن ڈے ہوگا اس کے بعد آپ کا ٹھیک ہے آپ کو پوری انیورسٹی ٹور کرائی جائے گی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد ٹھیک ہے اس اپنے دن سے آپ کی کلاسیز ہوں گی پھر آپ کی یونیورسٹی والے جب آپ کی ہو جائے گی وہاں پہ رہیٹیشن ڈے جس دن ہوگا اس کو آپ اس دن آپ کو سب کچھ یہ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ٹھیک ہے وہاں پہ مائی ڈین سر بھی ہوں گے اور آپ کو یونیورسٹی بھی پوری دکھائی جائے گی اس میں کیا سین ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی بقیدہ کلاسیز سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے کلاسیز کا جاتا یہ سین ہوتا ہے کہ سوری میں اگلا خراب ہے کلاسیز کا یہ سین ہوتا ہے کہ کلاسیز ٹائمنگ جو ہے آج کل آٹھ بجے سے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی کلاسیز ہیں دن میں تب تک اس کے جو ہیں جاتے ہیں کلاسیز تب تک جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سجیشن دے دوں یونیورسٹی میں جو بھی آپ کی ایونٹ ہوں جو بھی آگے ہمارا ہمارا سپورٹ فیک آ رہا ہے اس کا بھی اپلوڈ کروں گا بوجل تو اس میں بھی بھر چرک ہے جو ہیں حصہ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو گائیڈ کر دوں ڈاکٹر آف فارمسی فارم ڈی جو ہے پاکستان فارمسی فارمسی سے اپلیٹڈ ہے ٹھیک ہے گھبرانہ نہیں ہے وہ لوگ یہ کہہ تھے کہ نیٹ پہ آ نہیں رہا کیا اب وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ نہ کیا ہو بلکہ پورا پروسس ہوتا ہے جو کہ ہماری انیورسٹی نے وہ پورا پروسس سے گزر کیا یہ تب انہوں نے فارم دی جو ہے وہ سٹارٹ کروائی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بہت سے ابھی بھی وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا زیلٹ ایویلیٹڈ ہے جو بھی ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں ہاں جن کو اگر لگتا ہے کہ ان کے مارکس 50% آئیں گے تب وہ اپلائی کریں اگر ان کو لگتا ہے پھر بھی تھوڑا سا اگر ان کو ایشو ہے کہ بھائی کلاس جو میرے 50% مارکس نہ آئیں وہ تھوڑا بندے کو ہوتا ہے نیتھوڑ ڈڈڑ ہوتا ہے کیونکہ مجھے بھی تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے 60% ابباب ہی آئیں گے میرے سے 64% آئے تھے تو یہ سین تھا کہ اپنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ لیٹ ایڈمیشن ہوتا تو آپ کی پرانے کلاسیز آپ کو ریکور کروا دیں گے اس کی آپ نے ٹھوڑا ہے ٹنشن نہیں لینی بلکل بھی ٹھیک ہے اور یونیورسٹری کے اگر میڈیکل کسی ریلیٹڈ بات کو ہماری لیب میں کیونکہ میں خود میڈیکل کا ہوں تو میں آپ زیادہ اچھی ترقیت سے پاہ پاؤں گا پراپر لیبز ہیں فارم ڈی کی ہیں ڈی پی ٹی کی ہیں کیمیسٹری کی ہیں جنیٹک کی بھی لیبز ہیں جس میں پراپر جو ویلٹ ایک ایک ویمنٹ ہے جیسے کہ مایکروسکوپ ہے آپ کا وارٹر بات ہے بہت سے بہت سے مشین اور بھی ہیں جیسے سے آپ آئیں گے یونیورسٹری آپ پڑھیں گے آپ کو ساتھ خود بھی پتہ جاتا جائے گا menage marcher ڈی بس کس between five year bsc2.5ے ڈی بی ایس انگلیس zwei پا 5e 2 ڈی بی ایک بی ای سال بتا لیا ہے اچھا تھے وہ لوگ جنہیں دو ساگے بیچلر ہے بی اے میں بی ایسی میں بی کوم میں ٹھیک ہے آہ 14 years of education جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں جس میں وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جس کے سیکنڈ ڈیوی این ہوگی اس کے ٹھیک ہے ڈھائی دے سال کا یہ ہوتا ہے ہم پان سمسٹر بنتے ہیں وہ اس پر سے وہی اپلائے کرتے ہیں جس میں اہلے آپ کو رکرائیمنٹ بتائیں ہیں ٹھیک ہو گیا سو اب چلتے ہیں کچھ وہاں سے پوچھیں گے کیونکی ایکسپیننس کسا کیا جا رہا ہے پر کوپنا ہماری امی�ورسٹی میں اب ریا ہے ڈیوی پھر سیدھا جیسے ملتے ہیں پیرا مھ لیک ہے ہم میں نے بھنکھا دہLo ہمارے چلتے ہیں کے اب اپنی انفرسٹی کے بار دن پہریب تو ہماری انفرسٹی بہت اچھی ہے مجھے انفرنس optرحohobir gorot پاسند ہے اور اور یہاں کی دورہ مشت totalmente بہت اچھا ہے اور یہے کے معامل عامن spannan ہمیں موٹیویٹیر کرتے ہیں ہم دلوں کو سنیس کو بانے بھی اچھا کرکے سرک سکتے ہیں کلی نیسی کوئن پر کتی موٹیویٹ بھی ہو جائے تو ہمیں ٹیچرز ہیل پر ہوت کرتے ہیں کہ ہم اپنے منزل کی طرف آرام سے جا سکیں اور کچھ مسئلہ پریشانی کی ہو تو ٹیچرز ہیل پر ہوتے ہیں اور سب بہت خوبصورت ساملیکم مینام محمد پرہان اور میں امیرہی سمیتری دپارٹمنٹ اکرانی یونیورسٹی کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کافی اچھا جا رہا ہے ابھی تک کیونکہ فیکاریٹی میمبر ہمارے کافی کوپریٹیو ہیں لیبز یہاں کی باہت اچھی ہیں اور کافی اچھا جا رہا ہے ایکسپیرینس ہاں میکنم مائنم ازراب اینات امیرہی سمیتر بی بی این اپارٹمنٹ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ بہت اچھی ہے بہت اچھے ہمارے جو اچھے ہمارے جو اچھے ہیں ڈاکر امین وہ بہت کوپریٹیو ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں ہائی اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان عرشت اور میں بی بی کر رہا ہوں یہاں پر میرا فرس سمیسٹر ہے اوبرال میرا یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کافی اچھا ہے اور موسٹ آف جو مجھے سبجید اچھی بات لگی ہے وہ یہاں کے سینرس بہت اچھا ہے کچھ چیز نہ بھی سمجھ جائیں یہ کچھ چیز پھر بھی پوچھنی ہو ڈسکیپشن میں انسٹرگرام کا لے کے وہاں مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں نہ کومنٹ کیجئے گا یونیورسٹی کی کوئی کوئی کوشن پوچھنا ہو کیونکہ میں وہاں پر اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ٹھیک ہو گیا سو اس ویڈیو کو یہیں بھی کرتے ہیں جو چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بلوگ میں تب تک بہت سارا خیال رکھیں حافظ